تو ناصر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے گا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں مجھے معاف کر دو حریم میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں پیسے لیتا رہا کہ احکشاں بیگم سے اس امید پر کہ میں حریم اور فائز کے درمیان طلاق کروا دوں گا ناظرین یہ کہانی بہت انٹرسٹ ہونے والی ہے جب ناصر حریم کو سب کچھ سچ بتا دے گا تو حریم اپنے گھر جانے لگے گی وہ دیکھے گی کہ ناصر نے فائز کو بھی اپنے گھر بلایا ہوا ہے اور جب حریم کو ناصر بتائے گا کہ میں نے پیسے کی خاطر تمہارے اور فائز کے درمیان نفرت کی آگ لگائی تو فائز اب اپنے کانوں سے سن لے گا اور وہ بہت پچھتائے گا ناظرین آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کہکشاں بیگم اپنی بیٹی لائبہ کو کہے گی کہ جب پیر زخمی ہو جائیں گے جب مشکلات کے کانٹے تمہارے دامن سے الجھ جائیں گے اور پاؤں زخمی ہو جائیں گے کہ تب تمہیں اکل آئے گی ادھر لائبہ کو غصہ آئے گا اور وہ نماز سے کہے گی کہ امی آپ کی باتیں مجھے بھی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی کیا ملا آپ کو میں فائز بھائی کا گھر خراب کر دیا کیا حاصل ہو گیا آپ کو ناصر حریم کو بتائے گا کہ میں نے فائز کو آپ کے خلاب بڑھکایا جھوٹی کہانیاں سنائی سازشے کی شام بیگم کے کہنے پر تاکہ فائز جو غریب گھرانے سے لڑکی بیا کر لائیا ہے اسے طلاق دے دیں تو ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور یہ بھی دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو دنیا میں کسی دوسرے انسان کے ساتھ برا کرتا ہے تو دنیا میں ہی اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہے جس طرح فائز نے حریم کے ساتھ اور ناصر نے حریم کے ساتھ برا کیا تو ان کا دنیا میں ہی اس کو صلح مل گیا اب فائز بھی بہت پچھتائے گا تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی مزید معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں موسیقی موسیقی موسیقی